بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف زین آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ زین آج میں آپ کے ساتھ پارے علاقے میں بہت زیادہ سیل ہونے والی اور انتہائی کم لاغت سے بننے والی پوٹا کلیجی گردن انڈا فرائی اور لیک فرائی کی انتہائی سستی اور بہت ہی مزیدار کمرشل ریسپی شیئر کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ بہت کم لاغت میں گر پر یہ چیزیں بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو اب باتیں ہم ریسپی کی طرف یہ ہمارے پاس چار لیکے یہ کچھ گردنے ہیں یہ پوٹے اور کلیجی ہیں یہ ان کو ہم اچھے طریقہ سے پوائل کر لیں گے یہ ہم اس کو یہ کراہی میں شامل کر دیں گے ہم اس میں ایک چمچ نمک کا شامل کر دیں گے اور اس کو کور کر کے ایک بار اچھے سے پوائل کر لیں گے یہ پندرہ بیس منٹ میں بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا پانی ہم ویسپ نہیں کریں گے اس سے میں آپ کو یخنی کی ریسپی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا یہ چکن کو ہم نکال لیں گے اور پانی کو الہدہ سیو کر لیں گے یہ دو کپ ہم میدہ لے لیں گے آپ اپنے اس حاف سے کم زیادہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کا مٹیریل ہو یہ ہم ڈیٹھ کپ میدہ لے لیں گے اس میں ہم تقریباً ہاف کپ کون فلور ایڈ کریں گے ہاف کپ یا تین سے چار چمچ آپ نے کون فلور ایڈ کر لینا ہے یہ سب سے پہلے ہم اس میں ہاف چمچ نمک کا شامل کریں گے یہ ون بائے ثری ٹیبل سپون بلیک پیبر ہم اس میں شامل کریں گے یہ میرے پاس اکیلا زیرا بودر یہ بھی ہم ون بائے ثری ٹیبل سپون ایڈ کریں گے یہ تھوڑی سی ہمارے پاس اجوائین ہے اسی طرح مسل کر شامل کر لیں گے تاکہ یہ ایکٹیو ہو جائے میرے پاس ہے بروز مسالہ اچھی کمپنی کا لیں اس سے بہت زبردست اس میں ٹیسٹ رہا گیا یہ ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون شامل کریں گے یہ ہم سب چیزوں کو اچھے سے میٹس کر لیں گے اس میں ہم پانی شامل کر کے اس کا پیسٹ نالیں گے زیادہ آپ نے پتلا نہیں کرنا زیادہ آپ نے ٹھکنی رکھنا بلکہ پتلا ہی ہوگا ٹھکنی ہوگا پیسٹ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکے اس طرف ہم نے جو چکن بوائل کر کے رکھا ہوا تھا یہ ہم سار آپ اچھے طریقہ سے اس میں ایک بار فرائی کر لیں گے اس کو ہم دو بار فرائی کریں گے اس سے یہ زیادہ خستہ بنے گا ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے آپ نے اس کو ڈی فرائی کرنا ہے اس کا اچھے طریقے سے گرم ہونا چاہیئے یہ کبھی زیادہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کو یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کو اس میں ڈی فرائی کریں گے یہ ہم سب سے پہلے یہ گردن لیں گے اس کو اس طرح اس میں ڈروپ کریں گے اور یہ اس طریقے سے ڈی فرائی کرتے جائیں گے اس کو ہم تیز گرم ہوئل پہ فرائی کریں گے ہلکا اس کو کلر آجے گا تو ہم ساتھ اس کو باہر نکال لیں گے اس کو ہم نے دو بار فرائی کرنا ہے ایک بار ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا یہ فرائی ہو چکی ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے یہ ہم لیک کی سٹک لیں گے یہ بھی ہم اسی طریقہ سے فرائی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کو بھی اچھے طریقہ سے کلر آج کا ہے اس کو بھی ہم فرائی کر کے باہر نکال لیں گے ہم انڈے لیں گے ان کو بھی ہم اسی طریقہ سے کوٹ کر لیں گے ہم نے انڈے پہلے سے پوائل کر کے رکھے ہوئے تھے یہ بھی ہم اسی طریقہ سے کوٹ کر کے فرائی کریں گے ہاپ دن ہو چکے ہیں یہ بھی ہم باہر نکال لیں گے ہماری پوٹ اور کلیجی یہ بھی فرائی ہو چکی ہے اس کو بھی ہم باہر نکال لیں گے یہ اب ہم ان کو دوبارہ سے فرائی کریں گے ایک بار ہم نے ان کو فرائی کر لیا یہ اس طرح ہم اس کو تھوڑا سا دوبار لیں گے اور اس طریقہ سے تھوڑا تھوڑا اس کو کھول لیں گے اس سے یہ اچھے طریقے سے اندر سے فرائی ہو جائے گی اس کو ہم اس طریقہ سے اوئل میں ڈوب کرتے جائے گے یہ دیکھیں یہ لیک ہے میرے پاس اس کو ہم نے اس طریقہ سے اچھے طریقہ سے ایک بار پریس کر لینا کہ یہ دیکھیں یہ کھل جائے پھر ہم اس کو فرائی کریں گے دوسرے لیک کو بھی اسی طریقہ سے اچھے طریقہ سے کھول لیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے یہ ہم اس کو ایک بار اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے گے ہمارے پاس پوٹا اور کلیچی ہے اس کو ہم اس طریقہ سے کٹ کر کے اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے پھر اس کو فرائی کریں گے اسے بڑی زبردس اندر تک فرائی ہو گی یہ مارے پاس کلیچی ہے اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے اور یہ ہمارے پاس یہ پوٹہ ہے اس کے بھی ہم اسی طریقہ سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے ہم نے سارے پوٹے اور کلیجیاں یہ اس طریقہ سے چھوٹی چھوٹی کر لیں اب ہم ان کو فرائ کریں گے یہ اس کو فرائ کرتے ہوئے 3 سے 4 मینٹ ہو چکے اچھے طریقے سے یہ سارے ہم چیزیاں پاہی نکال لیں گے اسی طریقہ سے ہم ہم ہر چیز فرائ کر لیں گے اسی طریقہ سے یہ ہم سارے ہمکلیجیاں اور پوٹہ کر لیں گے یہ دیکھیں تیز گرم اویل میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ میں بہت اچھے سے یہ مارے پوٹا اور کلیجیاں فرائی ہو جکی ہیں ان کو ہم اب باہر نکال لیں گے اب ہم اس کے اوپر گرم چاڑ مسالہ سے سارے کے اوپر یہ چاڑ مسالہ اچھے طریقہ سے ایڈ کر دیں گے جو بھی سپائس کی کمی پہ کہہ رہا ہوگی یہ چاڑ مسالہ پوری کر دے گا اور اس کا ٹیسٹ انتہائی لاجواب ہوگا یہ دیکھیں بہترین ہمارے لیگ ہر چیز انتہائی جوسی اور بہت شاندار ریڈی ہو چکی ہے یہ آپ گردن بھی دیکھیں بڑی زبردست اور بہترین بنی ہے اور اسی طریقہ سے یہ ہماری کلیجیاں یہ بوٹا اور اور یہ ہماری کلیجی انتہائی شاندار یہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو میری یہ لو بجٹ ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ